تو کہہے گا بھاؤ کہ اس سنسان میں نہ کوئی کسی کا سطر ہے نہ کوئی کسی کا مطر ہے کیوں؟ کیونکہ بیٹی کا جب جنم ہوتا ہے تو جنم کے سمجھ کا کوئی سطر اور مطر نہیں ہونا تو کنچھا گیا سطر اور مطر بنتے گئی سے ہیں تو ہمارے آچاد ہمارے محیشی کہتے ہیں نہ کسچت کسچت مطرم نہ کسچت کسچت ریپو سنسان میں کوئی کسی کا مطر نہیں کوئی کسی کا سطر نہیں بیوہارین ہی جائلتے سطر اور مطر بیوہار سے ہی اتمن ہوتے ہیں یعنی آپ کسی کے پردی اتمنی بیوہار کروگے تو آپ کا وہ مطر بن جائے گا تو انچت بیوہار کروگے تو آپ کا وہ سطر بن جائے گا تو میں مہاتمہ جی سے یہیں جاننا چاہتا ہوں کہ دھنوس توڑنے والے نے آپ کے پتی ایسا کون شکار کر دیا آپ کے پتی ایسا کون شکار کر دیا جس کے کارنہ آپ اس کو سطر مان رہے اور سادھارن نہیں سہے سباؤ سمسورک مولا جاننے کی بہت اچھا ہے لیکن مہاتمہ جی جاننے کی بھیدھا ٹھیک نہیں ہے جو جاننے کا مانگ پنایا ہے جو جاننے کی راستہ آپ نے پکڑی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ جانکالی کروز سے چاہتے ہیں اتنی سے بولے بچن کھٹھوڑا کہوں جاننے کی دھنوس کھٹھوڑا مہاتمہ جی ان کی روز خوب کرو ہمیوں نہ کہیں ان کی روز نہ کرو خوب کرو تکہ کروڑ ڈالاو سامیانہ فارڈ ڈالاو سب کچھ کر ڈالاو لیکن پہلے جاننے کی ابھی آپ نے جانا نہیں ہے وہ مانا پہلی ہے میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں ان کی روز اچھیت ہوتا ان کی روز بھی اچھیت ہوتا ہے یہ بھی کروز سامیہ پر کیا جائے تو اور بھئیہ جب ساپ نگل جائے بچن کھٹھوڑ کوئی فائدہ نہیں ہے تو کروڑ کرو پہلے جان لیو ابھی آپ کو جانکالی نہیں ہے اور کروڑ بچھلانگ جلائے پہلے جانو پھر مانو کہ کسی دھانت خیطہ ہے کہ جانے بھن ہوئی برتیتی اور بھن پرتیت ہوئی نہیں بریتی جب جان جاؤ گے تو سوئم میں مان جاؤ گے ابھی آپ نے جانا نہیں ہے اس لیے مہتمہ جی کروڑ سانت کریے کروڑ سے کوئی کار بننے والا نے کوئی کار بنا ہو تو اپنے کرنے بتانا کہ راکمہ جس میں کروڑ سے یہ کار بنا سلکار کرنے لوگ ہوگا سلکار کیا جائے گا اس لیے بابا جی رہی دھنس کی بار تو بہت ہوئی دوری حرکائی کبھاؤ نے آج کار جائیسی آج کہا رہی کبھاؤ نے آسر سے کین گو سائی یہی دھنوں پر ممتہ کہ یہ تو اس دھنوں پر ممتہ کیا ہے تو ہے پوچھ بات پلاتا اس مہنی دکٹوک کے بیتر کے میں جاننا چاہتا کیونکہ آپ جانی ہیں جانیوں کے ہردے میں ممتہ نہیں اور بھی ستھانت کہتا ہے رجلہ شوک شرط اور پانی ممتہ تیاغ کریں جن جانی جانی لوگ تو ممتہ کا تیاغ کر دیتے ہیں ہے بھوڑ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کئی ہے تو کئی ہے تو ممتہ کئی ہے تو بڑھی دلواروں کے بیچ میں بھٹ بھٹ کر کے چٹ چٹ بڑھنے بارے ندھ آجو ہے پیدا بڑا بڑا ہے بڑا بڑا ہے بڑا بڑا مہن شریع ہے پیشوکی سنسکتی کا پوچھائی ہے تمہارا پوچھا بڑے شامنے تمہارا بھائی آئی ایتھا آکشوار اس نے بڑے حیمد شبتہ بڑا بڑی میں کہا تھا کہ ناتھ شمپو دھن بنج نیہارا ہوئی ہے پو ایک داس تمہارا کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا کروڑ کیوں کر رہے ہیں لیکن میرا اتر نہیں گا اگر کسی سے پوچھا جائے بھئی ہے تمہیں پیدا کا کیا نام ہے آپ کو بتانے والا کہہ ہوئی ہے کوئی پیدا ہمارا یہ یہ رچھڑ کی یہاں کی دھانسہ ہے تو بھئی ہے کیا مانو کی یہ کیا اوچھی دھائے تھوڑا جوڑ سے بڑاؤ تاکہ سنائی دیں یہ سب آئے ادھا آسیاں ہیں اور یہ سب مصلا ویاسی گیانی جناو بیٹھے تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہوئی ہے کوئی ایک داس تمہارا کہ یہ اتنا رشان تھا تو نہیں ہے کیوں انشتے باقی ہوئی ہے ہوگا کوئی ہے اے ایک تو ہے پندرہ پچاس تھوڑی ہے توڑنے والا اسے اکرے کے لیے تمہیں آیا ہو یہاں پر تو میرا اتنا اس پرشتو شبدوں میں نہیں آیا تم دست میں کھڑے ہوئے میدے لگا یہ بھی رقمنسی راج کمار ہے لیکن میری پرشتہ کا اتنا مل جائے گا لیکن تم نے کیا کیا شونی مونی بچے لکھان مشکانے اب بولے دھائی آب آچاریوں کی گھر میں پڑے ہو آچاری بسج کی پچھانا میں پڑے ہو لیکن سماج میں کچھ کم بولنا تو سکھ لیے نہ چاہیے سماج میں بولا کیسے جاتا ہے دیکھئے اگر گھر میں پریوار میں پاس میں پڑوس میں سماج میں اگر مریادہ اور سنسکار نہیں ہوگے تو کیا وہاں کا مہت ہوگا نہیں ہوگا چھوٹے بڑے سممان نہ کریں تو وہاں کوئی مہت نہیں رہے گا یہ سنسکار شواب ہو جائے راجبار کوئی اس تو نہیں کیونکہ پورا سنسکار مریادہ پر ہی آدھار ہے اور مریادہ پر ہی چل رہا ہے مریادہ جائے سنسکار بیشار کرنا ہوں کی آچار بسسٹو کی فارسالہ میں پڑھنی بیارہ راجبار آج ہو گیا گیا بیشار کر کے بولنا چاہیے راجبار سماج میں کب کہا اور کیسے اس پکار سے بولا جاتا ہے اس کے سامنے کیسے سبتوں کا شمو چلیئے لچمار کوئی شبتوں پر بیشار کرنے لگا لچمار نے کہا کہ جو یہاں پر دھرش دھوٹا تو یہاں پر سب لوگ سکھی ہیں مہاد یہ دکھی ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ چاہتا کیا ہے کہ ہی توڑا کس کے دورہ توڑا گیا ہے یہ بھی جان چاہتے لیکن اتنا چکر بالت کہ ہم یہ نہیں جان نا چاہتے ہیں کہ اور اس کی جہلے کار کر رہے ہیں اس دھر دونے والے کی آرتی اتاری جا رہی تھی رات مال اگر یہ سب ہو رہا ہے سب میرے سامنے کا میشے نہیں ہے نہ یہاں پر سامنے چاہتے 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 بہت بہت دنواز آرتی کو آدھار مت مانو میں آرتی اگر کسی کی جا رہی ہے یا کسی کی جہنے گار ہو رہی ہے میرا اس سے کوئی تاتپر نہیں ہے میرا ایک ڈتیس ہے کہ توڑا رس پھرنے مالا کون ہے کسی کے دوارہ توڑا گئے لکھپر کبھر نے بتایا ایک منوش برتی کا اشلوک پڑھا کیا کی اس انساء میں شتر اور متر نہ کوئی کسی کا شتر ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی کا متر ہوتا ہے اگر یہ بنتی ہیں تو کیسے بیوہار کندر بھر کرتا نکشت کسی جیت متر نکشت جیت مپور بیوہار این جائن پہ متران یہ بیوہار کے پٹی یہ ایک ہوتا ہے انکول دوسرا ہوتا ہے پٹی کل کوئی کار اگر کسی کے انکول ہے تو وہ اس کو اچھا لگے گا وہ ہی کار اگر جس پٹی کول ہے تو وہ کار اچھا نہیں لگے گا یہ کار ہے جن لوگوں کو اچھا لگا جن لوگوں کو پسندہ ہوئی جن نے کار کیا مجھے اچھا نہیں لگا اس لئے میں بیروض کر رہا ہوں تو یہ پر جو کار کیا گیا ہے راٹی بار وہ میرے انکول نہیں ہے بیوہار بیوہار پر نی برا ہے تو یہ پر جو بیوہار ہوا ہے وہ ہمارے انکول نہیں ہے اس لئے ہمارا بیروض ہے اور اس لئے ہم نے اس کو اپنا شتر مانا ہے کیوں شاہر شتر نہیں مانا شاہر شتر نہیں مانا آسا شتر مانا ہے کیونکہ یہ تھرس بھی شاہر نہیں تھا اس لئے سناؤ مانے بھوشنا کر کیا تھا سناؤ رام جی شی دھر دوڑا تو شاہر سبا روش مشو ریپ بوڑا وہ شاہر سبا شاہر شاہر بہت نہیں تو نہیں لگ آئی لچوان تمہار نے کہا کہ مانے اپنے جیوان کار میں بہت دوڑ ڈالی ہے بڑھ دھریوں سے نہیں ہے تمہاری اپنی بات اگر تمہیں دھرمی تو ڈالی تھی تو تمہیں شماعہ میں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں تو ڈالی کیوں شماعہ میں کوئی بہت ہی ہے انمیاری ہے اتی آج آج وہ کہنے لگے میں اپنے جیوان کار میں لگ جانے کتے لوگوں کا اپنی کر دیا اس کا دار پر کیا ہے سماعت کو کہنے کہیں سے بتا رہا ہے سماعت کو کہیں کہیں جنانے کی جیشتہ کرتا ہے میرا جیون 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 تو راج بات تمہیں دھرمی توڑی ہے اور یہاں پر دھر دھر نے بہت دھوڑی ہے ان کی کوئی گنتی نہیں ہے یہاں وں بہت بہت